بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عید مبارک اس مرتبہ یہ بھی ایک منفرد کام ہوا ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ رمضان مبارک کا آغاز ہوا تھا اور ایک ساتھ پورے ملک میں عید منائی گئی ہے مفتی پوپلزئی ہمیشہ کوئی نیا سٹنٹ کھڑا کر لیتے تھے وہ الگ سے عید منائی کرتے تھے سعودی عرب کے ساتھ ان کیا رمضان کا آغاز ہوتا تھا سعودی عرب کے ساتھ ہی وہ عید منائی تھے لیکن اس مرتبہ بہت اچھا ہوا کہ مفتی پوپلزئی جیسے ہی رویتہ الہالکمیٹی کی طرف سے جان دیکھنے کے اعلان کیا گیا وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے ان کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں کی گئی یہ بڑا خوش آئند ہے ہوا یہ کیسے مفتی پوپلزئی نچلے بیٹھنے والے نہیں ہیں لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ مسئل کی بنیادوں پر ہوا ہے مولانا پوپلزئی اور مولانا عبدالخبیر آزاد ان کے ماں بین کوئی معاہدہ ہوا ہے رسمی معاہدہ یا غیر رسمی معاہدہ جس کے تحت رمضان المبارک کے آغاز پر رویتہ الہالکمیٹی پشاور کی مولانا پوپلزئی کی دی گئی شہاتوں پر فیصلہ کیا کرے گی اور رمضان المبارک کے بعد عید کا چاند دیکھنے کے لیے جو فیصلہ مولانا عبدالخبیر آزاد کی کمیٹی کرے گی مولانا پوپلزئی اس پر خاموش رہیں گے بہرحال یہ ایک خوش آئند عمر ہے کہ پاکستان میں ایک ساتھ رمضان المبارک آغاز ہوا کرے اور ایک ہی پورے ملک میں عید ہوا کرے عید سے ایک روز قبل حکومت کی طرف سے اس بل کو قانون کی شکل دے دی گئی ہے جس پر سپریم کورڈ کی طرف سے سٹے آڈر دیا گیا ہے سپریم کورڈ کے آٹھ رکنی بینچ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پریکٹرس اینڈ پروسیجر بل اس پر عمل درامد نہ کیا جائے جس وقت یہ حکم دیا گیا تھا اس پر یہ بل تھا لیکن آج یہ قانون بند ٹکا ہے حکومت کی طرف سے عید سے ایک روز قبل چھوٹی کے دن اس کا گزٹ نوٹفکیشن اس موقع پر جاری کر دیا گیا جب صدر علوی کی طرف سے اس بل کو واپس بجوایا گیا تھا اس چیز کو دیکھ کر کہ حکومت کی طرف سے گزٹ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورڈ کو چیلنج کرنے والی بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے ہماکت کی گئی ہے کچھ لوگ کی طرف سے جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ سپریم کورڈ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے سپریم کورڈ کے سامنے اکڑ گئی ہے ناظرین کہ آپ یہ ہی سمجھتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ سپریم کورڈ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس قانون پر عمل نہیں ہوگا سپریم کورڈ کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ قانونی پراسیس کو روک دیا جائے قانونی پراسیس اپنے جگہ پر جاری رہا حکومت کی طرف سے اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑی پہلوانی کا مظاہرہ کیا ہے ہم سپریم کورڈ کے سامنے ڈٹ گئے ہیں یہی کچھ حکومتی میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہ اس قانون پر عمل بھی کر کے دکھا دیں سپریم کورڈ میں میاں نواز شریف کی اپیل لے جائیں یا پھر ایسا کریں کہ جو سو موٹو چیف جرسلس کی طرف سے لیے گئے ہیں ان کو یہ غیر قانونی قرار دینے کی کوشش کریں ایسا یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے یہ نہ تو ایسا کریں گے اور نہ ہی یہ ججوں کا کچھ بگاڑ سکیں گے باقی رہ گئی نیک نیتی کی کچھ لوگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ بد نیتی کی گئی ہے نوٹیفکیشن جاری کر کے تو پہلے کاؤنسی حکومت کی طرف سے کوئی نیک نیتی کا کام کیا گیا تھا ایک روز قبل سپریم کورٹ کی طرف سے ساری سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو طلب کیا گیا تھا وہاں پہ یہ سارے لیڈر گئے پی ٹی آئی کی لیڈر گئے پیپلز پارٹی کی لیڈر گئے مسلم لیگ نون کے لیڈر گئے سوائے مولانا فضل الرحمن کی پارٹی کے ہر پارٹی کے لیڈر گئے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس بینچ کو نہیں مانتے اس فیصلے کو نہیں مانتے مولانا فضل الرحمن کی طرف سے پھر بھی تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ جس ہم بینچ کو نہیں مانتے جن ہم ججوں کو نہیں مانتے میں ان کے سامنے خود یا میری پارٹی کے لیڈر کوئی کیوں جائے لیکن یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم عدالت کو نہیں مانتے فیصلے کو نہیں مانتے ان ججوں کو نہیں مانتے وہ پھر اجائی صاحب کے پاس چلے گئے وہاں پہ دیگر پارٹیوں کے لیڈر بھی آئے مولانا سراج الحق صاحب بھی آئے سراج الحق صاحب نے وہاں پہ جو بات کرنی تھی ایک کٹ پتلی کی ہے سی ایس سے انہوں نے بات کی ان کی دھورییں جہاں سے حلائی جاتی تھی وہاں کا انہوں نے حق نمک ادا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس موقع پر سپریم کورٹ میں ایک چول کو بھی سن لیا گیا وہ چول کون ہے وہ تارک بشیر چیمہ ہے مسلم لی کاف کا اس کی حیثیت تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے اس نے کہا جی کہ مجھے چودری اس نے کہا کہ مجھے چودری شجاعت حسین نے حکم دیا تھا اس لیے میں یہاں پہ آ گیا ہوں ادھر مولانا فضل الرحمن کی حرکت ذرا ملحظہ کیجئے تو ان کے مفتی کو ان کے وزیر کو مفتی عبد شکور کو مرے ہوئے اب تین دن نہیں ہوئے ان کے سامنے ایک سوار رکھا جاتا ہے علی امین گنڈاپور کے بال کاٹنے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اب بھی اس سوال صحافی کا مکمل نہیں ہوتا مولانا فضل الرحمن اپنے مفتی کی شہادت کو بھول کر کہہ کہہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اب جو ہے کارکون پکڑے جاتے ہیں اور ان کے رفقہ پکڑے جاتے ہیں ان کے بال سکا لیا جاتے ہیں ان کے ساتھ باقی کی جاتی ہیں تو یہ آپ اس حوالے سے نہیں سمجھتے کہ جو نیریٹی اب ذرا دیکھئے عبدالقادر پٹیل کیشتری کیسے شیر سے بکی بنتے ہیں ہم نے بھولنے کہ یہ ڈی جی ساو ہے یہ ڈی جی ساو ہے کدا کی قسم تو ڈی جی اے سیف میں نے بھولا ہی ڈی جی ہے میں نے کہہ رہا ہمیں جگہ کیوں مار رہے ہو بھولا ہی ڈی جی ہے بھئی اچھا پھر یہ ائرپورٹ پہ ابھی بھی دس منٹ پہلے آہ دا گھنٹہ پہ اب جب ہم ائرپورٹ پہ اترے ہٹو 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 بھئی کیا ہو گیا وہ توڑتے ہوئے سر چار جیسے آپ کے گاڑی کے اوپر صندوق لگا ہوا ہے نا ایسی دو گاڑیاں اور انٹینا لگے ہوئے پانچ چھ گاڑیاں اس کے علاوہ آگئے تین چار آگئے ہٹو ہٹو وہ اس میں گاڑی بٹھا ہے یہ میں نے کہا یار خدا بچائے پھر اٹھا رہا راکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں آپ کے آئین کو توڑ رہے ہیں آپ کے جرنل گولز کیل رہے ہیں پچاس پرچاس بیس بیس پتہ نہیں کتنے لاکھ اور آپ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور مفتی روڈ پہ مرا ہوا پڑا ہے کوئی اٹھانے والا نہیں پولیٹیشن برے ہیں اگر ہم حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے تو سچ کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں اگر ہم اپنے لیے سچ نہیں بولیں گے تو ہم عوام کے لیے سچ نہیں بول سکتے یہ جھوٹ ہے یہ دکھاوا ہے میں نہیں مانتا ہے اس بات کو یہ جھوٹ اور دکھاوا بند کیا جائے جناب اللہ یہ آپ نے سنے لیا کہ عبدالقادر پٹیل کیسرہ سے چیخ رہے تھے چلا رہے تھے شیر بن کر دھار رہے تھے لیکن جیسے ہی اوڑ دیکھا تو یہ پھر بکری بن گئے ان کی شکل دیکھی ہے ان کے الفاظ دیکھی ہے حکومت جس طریقے سے مذاقرات کے بہانے سے انتخابات کو مزید ڈیلے کرنا چاہتی ہے اکتوبر تک لے جانا چاہتی ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ مر تو جائیں گے لیکن اکتوبر سے پہلے انتخابات کروانے پر کسی طور تیار نہیں ہوں گے مولانا فضل الرحمن کو مہرہ بنا کر مسلم لیگ نون نے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون خود بھی کوئی کم نہیں ہے وہ بھی انتخابات پر تیار نہیں ہے یہ لوگ یہ لوگ مر تو جائیں گے لیکن یہ اکتوبر سے پہلے انتخابات پر کسی صورت تیار نہیں ہوں گے پھر ان کو کیسے انتخابات پر امادہ کیا جائے گا ان کو سپریم کورٹ ہی گردن سے پکڑ کر انتخابات میں لے جا سکتی ہے اپنے آپ یہ کسی طور بھی انتخابات پر انتخابات میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے